بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو ٹچ کی جانب سے میں ہوں جی ام ساغر ای وی ایس ویڈیو اڈیٹر کمپلیٹ کورس ان اردو کلاس نمبر 14 ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم ای وی ایس ویڈیو اڈیٹر کو یوز کرتے ہوئے ڈسک مینیو بنانا سیکھیں گے جیسے کہ آپ کوئی بازار سے ڈی وی ڈی لے کے آتے ہیں سانگ وغیرہ کی اس میں ایک مینیو لیسٹ بنی ہوتی ہے جس میں آپ سانگ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پلے پر کلک کرتے ہیں تو آپ کا سانگ پلے ہو جاتا ہے اسی طرح ہم ای وی ایس ویڈیو اڈیٹر میں جو بھی اپنی مووی کی میکسنگ کرتے ہیں تو اس کی ایک ڈسک مینیو بنا سکتے ہیں تو اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل اردو ٹچ سبکرائب نہیں کیا تو اس کو سبکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو میں نے ای وی ایس ویڈیو اڈیٹر اوپن کر لیا ہے اب آپ نے جو بھی ڈسک مینیو بنانا ہے اپنی ویڈیو کی آپ نے وہ ویڈیو اس میں امپورٹ کر لینی ہے جیسے میں یہ کچھ ویڈیو اس میں امپورٹ کر لیتا ہوں اب میں اس کو ٹائم لائن میں ایڈ کر دیتا ہوں اب ڈسک مینیو پہ کلک کرتا ہوں اور چیپٹر پہ کلک کرتا ہوں اور ایڈ سیٹ چیپٹر چیسے آپ اس پہ کلک کریں گے اٹو سیٹ چیپٹر اور ایڈ دا بیگننگ آف دا ایچ کلک چیپٹر ایک کلک کریں گے تو آپ کے جتنی بھی ویڈیو ٹائم لائن میں ایڈ ہوگی وہ چیپٹر کے حساب سے آنا شروع ہو جائیں گے آپ انہیں رینیم بھی کر سکتے ہیں یہاں سے یعنی کہ اگر آپ سانگ کی کوئی ڈی ویڈی بنا رہے ہیں تو اس سانگ کا نام ادھر دیتے جانا ہے کلی نیم کرتے جانا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے جتنے بھی سانگ ایڈ کیوں ہوں گے اس کے ایک چیپٹر بن جائے گا ہے تو اس کے بعد آپ نے سٹائل پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو بھی آپ نے یہ ڈسک منیو بنے ہوئے ہیں جو آپ کو چاہیے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے آپ کے پاس تقریباً آٹھ دس یہ آئیں گے کیونکہ میں نے تو سبھی ڈاؤنلوڈ کیوں ہے نیٹ سے اگر آپ یہ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ادھر ایک option آرہا ہوگا ڈاؤنلوڈ کا آپ نے اس ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے یہ جو منیو ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے جیسے کہ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہوئے پڑے ہیں یہ دیکھیں ویڈیو منیو پیک کے نام سے آئے گی آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے تو آپ کے ٹوٹلی منیو ڈسک ادھر امپورٹ ہو جائیں گے اب ہر منیو کی سیٹنگ الگ الگ ہے لیکن اتنا مشکل کام نہیں ہے اب جس بھی منیو کو سلیکٹ کریں گے تو اس میں کچھ option ہوں گے جیسے مین پیج ہے چپٹر ہے پلے بٹن ہے آپ مین پیج کو رینیم کر سکتے ہیں چپٹر کو بھی رینیم کر سکتے ہیں جس تیمپلوڈ کو آپ سلیکٹ کریں گے تو اس میں کچھ امپورٹ کرنے کا option ہے جیسے یہاں پہ آپ یہاں سے ویڈیو بھی امپورٹ کر سکتے ہیں امیج بھی امپورٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کی چوائس ہے جب کیا امپورٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے ابھی ایک منیو کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کو اور یہاں پہ ہم پکس ایڈ کر دیتے ہیں یہاں ہمارے ورکنگ ایری ہیں جیسے میں یہاں پہ ایک پکس ایڈ کر دیتا ہوں تو میں یہاں پہ بدل سن کرتا ہوں Ой اس پکس کو اکر کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ایک یہ ایک FILM کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں کوئی وڈیو اکر کرتا ہوں میں اس وڈیو کو اگڑ کر دیتا ہوں ابھی میں مین مین پیچ کو رینیوم کر دیتا ہوں آپ اس کو یہاں سے بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں مومنٹ بھی دے سکتے ہیں در ادھر بھی کر سکتے ہیں کہ اب یہ چپٹر ہے اس کو بھی آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ ہمارا بڑا چھوٹا ہے اور یہاں سے آپ کوئی بیگرانڈ میوزک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں اس کو اب میں ایک میوزک امپورٹ کر دیا ہے اب جب میں اس کو پلے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ماری ویڈیو بھی پلے ہوگی اور جو ہم نے میوزک امپورٹ کیا تھا وہ بھی پلے ہو رہا ہے تو یہ ہمارا ڈسک میریو تیار ہو گیا ہے جب آپ اس کو ڈسک میں برن کریں گے اس کے بعد آپ اس کو ڈی ویڈی میں پلے کریں گے تو یہ ہماری ویڈیو جب ڈسک پلے ہوگی تو یہ ویڈیو پلے ہونے لگ جائے گی اور جو ہم نے بیگرانڈ میوزک انسرٹ کیا ہے وہ چلنے لگ جائے گا اور یہ آپشن آئیں گے ہمارے پاس پلے کا اس پہ ہم جب کلک کریں گے تو جتنی بھی ویڈیو ہم نے ایڈ کی ہیں وہ سبھی کی سبھی پلے ہونے لگ جائیں گی سٹارٹ سے اگر ہم چیپٹر پر کلک کریں گے تو یہ اپشن شو ہو جائیں گے ہمیں ہم نے جس چیپٹر کو سیلیکٹ کریں گے اور اس پر کلک کریں گے تو وہ پلے ہو جائیں گی جیسے کہ جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے چار ویڈیو ایڈ کی تھی تو چار کے چار چیپٹر بن چکے ہیں اب ہم اس کو ڈسک برن کر کے دیکھتے ہیں میں ڈسک کو سیلیکٹ کرتا ہوں نیکسٹ کرتا ہوں ڈی ویڈی اور یہ سائز میں ہائی کوالٹی پر رہنے دیتا ہوں اور نیکسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے ڈیفالٹی رہنے دیتا ہوں یہاں سے ڈیفالٹی رہنے دیتا ہوں میں کریٹ کر دیتا ہوں کچھ ہی دیت میں ہمارا یہ ڈسک مینیو کریٹ ہو جائے گا تو ہمارا ڈسک مینیو تیار ہو گیا ہے برن ٹو ڈسک اگر آپ ڈسک پر رائٹ کرنا چاہتے ہیں تو برن ٹو ڈسک کے آپشن پر جائیں اور آپ کی ڈسک میں یہ برن ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا میں رائٹ نہیں کرنا چاہتا تو میں اوپن فولڈر پر کلک کرتا ہوں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہماری ڈسک بن چکی ہے اور میں آپ کو یہاں سے آپ کو چلا کر دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری ویڈیو پلے ہونے لگ گئی ہمارا مینیو جو ہم نے کریٹ کیا تھا اسی طرح جب آپ ڈسک کو ڈی ویڈی میں پلے کریں گے تو یہ اسی طرح پلے ہونے لگ جائے گی آپ پلے پر کلک کریں گے تو آپ کی ویڈیو پلے ہونا سٹارٹ ہو جائے گی جب آپ چیپٹر پر کلک کریں گے تو جتنی بھی ویڈیو بنائی ہوں گی وہ شو ہو جائیں گی جس چیپٹر پر آپ کلک کریں گے وہ ویڈیو پلے ہو جائے گی تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے سیکھ لیا کہ ہم AWS ویڈیو ڈیٹر کو کس طرح یوز کرتے ہوئے ڈسک منیو کریٹ کر سکتے ہیں تو آپ اسی طرح اپنی ویڈنگ ویڈیو کی ڈسک کریٹ کر سکتے ہیں اپنے سانگ ویڈیو کی کلیکشن ڈسک کریٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل اور دوچچ سبکرائب نہیں کیا تو کلیز اس کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے